بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد ہمارے سامنے نوروز کا گناہ ہے نوروز نادین جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ جو کچھ اس طرح سے ہے مہارا سری عجی کائب شکار راما وابانا گیا ناوالوز نادین بہت ظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضرت قائم امام زمان نوروز کے دن جنگل میں شکار کھلنے کے لئے جا رہے ہیں اور جس کے اوپر یہ گنان لکھا گیا ممینوں دوستوں اگر یہ ایک ظاہری ایونٹ ہوتا تو گنان جو ہمارے لئے علم اور ہدایت کے لئے لکھے جاتے ہیں اس کا امام کے ایک ظاہری ایکشن کہ جہاں پر وہ ظاہر میں کوئی شکار کھلنے جا رہے ہیں یا آج کے زمانے میں اگر ہم اس کی مثال لیں کہ کوئی گنان لکھا جائے کہ امام گوڑے کی ریز کھلنے کے لئے جا رہے ہیں یہ اس بات کو ہم لوجکلی ایکسپ کرنے میں ہمارے لئے تھوڑا سا مسئلہ ہوگا لیکن جب پیٹ صاحب ہمارے لئے کوئی گنان لکھتے ہیں تو گنان یعنی علم ہمارے علمی طرح کی روحانی طرح کی سمجھ اور ہدایت کے لئے ہوتا ہے تو نوروز کے ورڈ کے اندر یعنی جو نوروز کا لفظ ہے نوروز کا جو دن ہے اس کو اگر ہم پہلے سمجھتے ہیں تو پھر یہ گنان ہمارے لئے سمجھنا آسان ہوگا کیوں نوروز کے دن نوروز کے دو چار دن قبل کیوں نہیں اور نوروز کے دو چار دن بعد کیوں نہیں یہ نوروز کے دن ہی قائم شاہ کو کیوں شکار کھلنے جانا ہوا اور یہ گنان پیر صاحب کا لکھنا ہوا کیونکہ نوروز وہ دن ہوتا ہے ایک مومن کی زندگی میں ہے کہ جس دن اس کے سامنے روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں اور ایک نئے دن کا ایک نئے سال کا ایک نئی زندگی کا آگاز ہوتا ہے اور اس نئے دن جو خوشی کا دن ہوتا ہے یعنی کہ اس مومن کے لئے جس کے لئے یہ روحانیت کے دروازے کھلے ہیں اس کے لئے یہ گنان یہ علم دیا جا رہا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے یعنی کہ پیر صاحب نے ایک ہجاب میں ایک پردے میں رکھتے ہوئے اپنے روحانیت کی وہ باتیں ہم کو بتائیں کہ جب ہمارے ساتھ یہ چیزیں گزرے تو ہم سمجھ جائیں کہ کیا وہ رہا تھا کیونکہ گنان ہمارے لئے علم یعنی کہ تعلیم اور ہدایت کا ذریعہ ہے تو دیکھیں پہلے بات کے اندر کہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ نوروز کے دن ہمارے قائم شاہ جنگل میں گئے یہاں پر جنگل ہو سکتا ہے کہ ظاہر میں بھی پیر صاحب نے دیکھا وہ امام کو جنگل میں شکار کھلنے جاتے ہوئے ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ پردے پر رکھنے کے لئے کچھ ظاہری مواقع کو لے کر اس کو بیان کرنا ہوتا ہے یعنی کہ اس مثال کو لے کر کہ جو مثال ان کے سامنے تھی کہ قائم شاہ جنگل میں شکار کھلنے گے اس کو لے کر اس مثال کو لے کر انہوں نے کچھ راز کنائیوں کی باتیں ہمیں بتائی کہ وہ جنگل میں جاتے ہیں اور اب دیکھیں کہ اگر یہ ظاہری ایونڈ ہوتا تو پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مومنوں کے دل اداس ہو جاتے ہیں آپ دیکھا کہ اگر یہ ظاہری ایونڈ ہوتا اور امام اگر اپنی خوشی سے اپنی ویکیشن کے لئے اگر جنگل میں شکار کھلنے جاتے ہیں تو مومنوں کو اداس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو یہاں پر سے ہم کا پتہ چلا کہ یہ اور کوئی بات ہو رہی ہے اب یہاں پر آئیں دوبارہ سے کہ چونکہ اس مومن شخص کا روحانی تروازہ کھل گیا تھا تو وہ اپنی روحانیت کے اندر دیکھتا ہے کہ حضرت قائم اس قیامت کی وجہ سے اس روحانیت کی برپا ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جسا وہ جنگل میں یعنی کہ دنیا کے اندر یہ دنیا ایک جنگل کی مثال دی گئی وہاں پر وہ شکار کھلنے جاتے ہیں کس کا شکار قائم کہتے ہیں کہ دیکھوں کہ یہاں پر کوئی ایسا مومن ہے کہ جو ایماندار ہو جو عبادت میں پورا ہو تو میں اس کا شکار کر لوں اور اس کو اپنا نور دے دوں کیوں کہ اسلام کا یہی قانون ہے اگر آپ نے کسی کی زندگی لی ہے تو خون کا بدلہ خون جب قائم آپ کا شکار کر لیں گا تو پھر کیا ہوگا وہ اپنی زندگی آپ کو دے دیں گا یہ کلیہ یہاں پر چھپایا گیا ہے آپ دیکھیں ایسی کے فوراں بات کیا کہا مگر اس مومن کا دل قائم کے قدموں میں ہے یعنی کہ وہ بظاہر تو لگتا ہے کہ سیدھا سادھا آدمی ہے اور اداس ہے لیکن بظاہر ہو سکتا ہے کہ امام ہم سے دور ہو ذاتی طور پر دنیاوی طور پر مگر حقیقی مومن کا دل اس کے خیالات ہمیشہ امام کے ساتھ رہتے ہیں اور یہی بات اس پارٹ میں فرمائی گئی موسیقی 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 سائمہ پیتے جو چیز سباندی انہوں نے پیتے یامے وانا گیا سائمہ پیتے جو چیز سائمہ پیتے یامے وانا گیا اس بات کا کھلا سا ہو جاتا ہے جو ناچیز نے ابھی آپ کے سامنے پہلے پارٹ کے اندر پیش کیا کہ حقیقت میں یہ قیامت کی نشانی تھی روحانیت بھرپا ہونے کی نشانی تھی دیکھیں دوسری پارٹ میں کیا فرماتے ہیں کہ اس مومن کا جو دماغ تھا اس کا جو دل تھا اس کی جو سوچ تھی وہ امام کی محبت میں اور ریزریکشن میں یعنی کہ روحانیت کے اندر قیامت کے اندر تھی اور فرماتے ہیں کہ میرا جو میرے جو محبت ہے میرا جو پیار ہے میرا جو خدا ہے وہ ضرور جنگل میں شکار کھلنے کیا ہے لیکن میں نے بھی اس کو جنگل میں ساتھ میں رکھا ہے میں بھی اس کے ساتھ میں ہوں یوں کہنا چاہیے اور ہم جو ہے اس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے چونکہ ہم ایک ساتھ ہیں تو اس موقع پر اس جنگل کے اندر قائم نے ہمیں دیدار نصیب کیا آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کس طرح سے الفاظوں کے اندر مثالوں کے اندر سمجھایا گیا کہ حالانکہ میری محبت میرا لوڈ جنگل میں ہے لیکن یہ میرا لوڈ جو ہے میرا میرا خدا جو ہے میرا امام جو ہے وہ قیامت کا بادشاہ ہے قیامت برپا کرنے والا ہے تو پھر میں بھی اپنی محبت کے ساتھ اس جنگل میں چلا گیا اور وہاں پر اس کے ساتھ رہا اور وہیں پر اس نے مجھے دیدار نصیب کیا اب مومنوں آپ سمجھ گئے کہ یہ اس مومن کی روحانیت کی بات تھی کہ جہاں پر اس کا دل کا دروازہ کھل گیا تھا اور اس نے اپنے مولا کو دیکھا تھا اور اپنے مولا کو وہ اس جنگل کے اندر پاتا ہے اور وہ جب اس کے ساتھ رہتا ہے یعنی کہ اس کی محبت اس کے ساتھ ہوتی ہے تو اسی مقام پر اس کو دیدار نصیب ہوتا ہے اور یہ کوئی ظاہری دیدار نہیں مومنوں یہ اس کے اپنے باطنی دیدار کی بات یہاں پر ہو رہی ہے اسی طرح سے آپ تیسرے پارٹ میں دیکھیں گے کہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مومن جنگل کے اندر حضرت قائم کے ساتھ گئے ہیں حالانکہ یہاں پر جو وہ الفاظ یوز ہوئے ہیں کہ وہ ونڈر کر رہتے ہیں صرف گم پھر رہتے ہیں لیکن یہ روحانیت کے اندر گمنے کی بات ہے اور وہاں پر وہ گم رہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا شاہ نے میرے مولا کی کہ انہوں نے میری سوچ سے زیادہ یعنی کہ جتنا میں نے سوچا تھا اس سے بھی زیادہ مجھے انعائیت فرمایا اور میرے دل کو شادمان کر دیا اور میرے دل کو مطمئن کر دیا مجھے نفس سے مطمئنہ انعائیت کر دیا یعنی کہ اس کی ددار کی وجہ سے اس مومن کا دل ایک دم سکون میں تھا اب اگر یہ ظاہری شکار کی بات ہوتی تو وہاں پر تو ہنگامہ ہوتا تیر چل رہے ہوتے تلوارے چل رہی ہوتی جانوروں کو قتل کیا جا رہا ہوتا نہیں مومنوں یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر روحانیت کے اندر جو ایک مومن اپنے قائم کو دیکھتا ہے اپنے امام کو دیکھتا ہے کہ کس طرح سے وہ اس کے اوپر روحانیت کو برپا کرتا ہے اور وہاں پر جو روحانی جنگ جاری تھی وہاں پر جو روحانی سفر جاری تھا اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جتنا میں نے سوچا تھا اس سے بھی زیادہ یعنی کہ جو میں تو آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں اس سے بھی زیادہ اس نے میری امیدوں کو پورا کیا اور مجھے وہ دیدار نصیب کیا جس سے میرا دل شادمان ہو گیا اب آئیں چوتھے بات کی طرف دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ میری محبت جو میرے خداوند کی تلیہ تھی میرے امام کے لیے تھی اس کے اندر میں نے بہت ہی ڈیلائٹ فول بہت ہی اچھی چیزوں کو پایا کس سے میرے مولا سے اور میرا دل اور میرا دماغ جو ہے وہ ایک دم سے فکس ہو گیا اس کے پر اس کے پر ایک دم سے لگ گیا ایک دم سے بیٹ گیا اور میرے مولا نے مجھے اپنے خزانے سے بہت زیادہ موتی انعیت فرمائے یہاں پر کوئی ظاہری موتی نہیں ہے یہاں پر علم و عمل کے علم و عدیدار کے اور تجلیات کے موتی انعیت فرمائے یعنی کہ ایسا علم اور ایسی روحانیت کا علم ایسا علم لدونی نعیت فرمایا کہ جو میرے دل کو بہت باتا تھا جب آپ پانچ میں پارٹ میں دیکھیں گے تو یہ بات اور زیادہ واضح ہو جائیں گی کہ یہ کوئی ظاہری شکار کی بات نہیں تھی تو بیر صاحب فرما دیں کہ جب میں اپنے مولا کے ساتھ اس سفر پر گیا تو میں نے بہت زیادہ کامیابی اور بہت زیادہ ترقی پائی آپ سوچیں کہ اگر شکار کے اندر وہ گیا ہوتا تو کیا ترقی پاتا اور کیا کامیابی کو پاتا نہیں ساتھیوں نہیں مومنوں یہ اس کی روحانیت کی بات تھی کہ روحانیت کے سفر میں جب وہ مولا کے ساتھ چلا تو اس نے بہت زیادہ کامیابی اور ترقی پائی اور کیا فرماتے آگے اور میرے روح کو اور میرے روح نے جو سنا اور جو ٹیچنگ پائی جو علم پایا وہ ہمیشہ کے لیے میرے اندر رہ گیا وہ پورے برپور توجہ کے ساتھ میرے اندر سیو ہو گیا میرے اندر چسپان ہو گیا اب یہ ساری چیزیں میرے اندر میرے ساتھ ہر ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر پرمنٹلی سیو ہو گئی ہے یعنی کہ وہ روحانیت کا علم اور اس کی وضاعت اس روحانیت کے سفر کی پرسا فرماتے ہیں کہ میری روح جو ہے اس نے یہ راستہ دیکھ لیا جس راستے کے اوپر فلاورز جو ہے وہ بلوم کرتے ہیں یعنی کہ کھلے ہوئے فلاور ہیں اور ہر طرف ہر خوشی اور رنگینیاں ہیں اور خوشبو ہے خوشبو بھی ایسی جیسے سنڈل کی خوشبو ہوتی ہے اور میرے مولا نے جو مجھے پیار دیا ہے وہ ایسا سفید اور ایسا پیور ہے جیسا سوان جو ہے وہ سفید اور پیور دریا کے اندر نظر آتی ہے آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر پوری اور پوری روحانیت کی بات ہو رہی ہے جو پیر صاحب نے ہجاب میں رکھ کے ہمارے لئے بیان کی ہے اب یہ آٹھویں پارٹ میں شاہ خلیر اللہ جب وہ جنگل میں گئے یعنی کہ اس روحانیت کے اندر اس مومن کے دل میں اترے یا شاید پیر کے دل کے اندر اترے تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تاکہ میں فنافی امام ہو جاؤں اور میری امیدوں کو پورا کر دیا اور میرے مولا جو ہے وہ میرے سامنے ایک نور بن کر آگے ہیں اور ہمیشہ کے لئے میرے سامنے بیٹھ گئے ہیں ہاں تو یہ ظاہری جنگل کی بات نہیں یہ روحانیت کے اندر کی بات ہے جس کو انہوں نے خوبصورتی سے ایک قدان کے اندر ایک جنگل کی سٹوری کی طور پر ہمیں سمجھائی آخری پارٹ میں پیر صاحب ہمیں تعقید کرتے ہیں کہ اے مومن بھائی تمہیں عبادت کرو تذبیات کرو یاد کرو اپنے مولا کو اور یہی فرماتے ہیں پیر شمس کہ اے بلیور اے امان والوں بھول نہ جانا کہ امام کے گر کیا ہے اور امام کیا کر سکتا ہے تمہارے لئے اور اپنے دل کو کبھی بھی اداس نہ کرنا اور نا امید نہیں کرنا کیوں کہ مولا جب بخشتا ہے تو آپ کو ایسا بخشیں گا کہ اپنے ساتھ ایک کر لیں گا اور آپ ذرا بھی نہ امید نہ ہونا لا تقنت امیر رحمت اللہ اس کی رحمت سے بالکل ہی نہ امید نہ ہونا کیونکہ اس کے وہاں امید ہی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ نوروس کے دن ہم خوب امام کو یاد کریں گے تاکہ ایسے ماجیزانہ سفر پر ہم کو بھی امام لے جائے اور ہم کو بھی نورانی دیدار نصیب فرمائیں آمین یا رب العالمین شکر گزاری یا علی مدد یا علی مدد